بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں سادیہ سحیل آپ کی دوست آپ کی حمدر اچھا آج تو میں آپ کو بہت اچھے لگنے والی ہوں اس کی وجہ یہ ہے کہ آج آپ کو میں وہ وظیفہ بتانے لگی ہوں جو آپ کے خزانوں کو بھر دے گا آپ کے مالی مشکلات آج کل جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ مالی جو ایک معاشی برہان کا ہمشکار ہیں اور جو معاشی تنزلی کا ہمشکار ہیں اس میں معاشرتی طور پر سٹرونگ ہونے کے لیے آپ کی دولت میں اضافہ ہو آپ کے رزق میں اضافہ ہو آپ کے عجرت میں اضافہ ہو آپ کی سیلیڈی بڑھ جائے اور جو پیسہ ہو اس میں برکت پیدا ہو جائے تو یہ فارمولا تو میں آپ کو دینے والی ہوں لیکن میں بڑے بڑے دعوے نہیں کرتی لیکن تو کہنے والے تو یہ بھی کہتے ہیں کہ اس فارمولے کے تحت تو آپ تصور کریں کہ کروڑوں روپے میرے بندوست ہو جائیں اور جس عقیدت اور احترام سے یہ پڑھنے کے لیے کہا گیا ہے اور اتنا آسان ہے اور صرف ہی ایک بار پڑھنا اور تو وہ پیسہ چل کے آپ کے دروازے پہ آ جائے گا لیکن مجھے یہ یقین ہے کہ میرے اللہ کی ذات پاک جب چاہے جتنا چاہے نواز سکتی ہے یہ تو ڈیپینڈ کرتا ہے کہ مانگنے والے کا خلوص پیار اقیدت اور شدت کتنی ہے وہ کہتا ہے نا ہم شارک کا ڈالاگ تو سنتے ہیں کہ کسی شدت سے میں نے اس کو چاہنے کی کوشش کی ہے کہ پوری کائنات نے مل کر مجھے مجھ سے ملانے کی کوشش کی ہے جب آپ کی چاہت اتنی زیادہ ہو جائے جس چیز کے لیے بھی طلب تو آپ پر اس تک پہنچی جاتے ہیں وہ آپ تک چیز خود راستہ نکال کے پہنچ جاتی ہے تو لیکن ایک بات تو ہے کہ پیسے کی چاہت اتنی بکل نہیں رکھنی چاہیے یہ دنیاوی مال ہے یہی رہ جانا ہے لیکن پیسہ ضرورت ہے اور حلال پیسہ دیکھیں میک شور پیسہ تو بہت آ سکتا ہے بہت سے ذرائع بھی ہو سکتے ہیں لیکن رس کے حلال میں برکت بھی ہوتی ہے آقبت بھی ہوتی ہے آقرت بھی ہوتی ہے کیونکہ جانا تو ہم نے قبر میں اور اللہ کو حساب دینا ہے کہ ہم نے یہ جو بڑے بڑے اساسیں نکلتے ہیں نا بعد میں یہ ہم الیکشن کمیشن کو تو شاید دھوکہ دے سکتے ہیں یا ٹیکس والوں کو تو دھوکہ دے سکتے ہیں پر ابو العزت کو ہم ناؤزب اللہ اس کے دربار میں کوئی گربر نہیں کر سکتے وہاں ہر چیز کی پکڑ ہے وہاں آپ کا ہاتھ بتائے گا یہ میں نے غلط کام کر کے یہ پیسہ کمائے ہیں آپ کا پاؤں بتائے گا اس کام کے لیے چل کے یہ شخص مجھے وہاں لے کے گیا اور مجھ سے غلط کام کروایا تو یہ تو گواہی دے دیں گے وہ گواہ جن کو آپ جھٹلائی نہیں سکتے اس لیے پیسے کی حوث نہ پیدا کریں حرث نہ پیدا کریں پیسہ ایک ضرورت ہے اس کو جائز طریقے سے اس کو کمانے کی خواہش رکھنا اپنی فاملی کو سہولت دینا اس طریقے سے ہو تو آپ دوستوں کی مدد بھی کر سکتے ہیں ضرورت مندوں کے کام آ سکتے ہیں غریبوں محتاجوں کا خیال کر سکتے ہیں یہ نیت رکھنا کہ اس کو میں اللہ تمہیں رزق دے گا پیسہ دے گا تو میں تیری راہ میں یہ خرش کروں گا اللہ میں تیری راہ میں بھی اسی طرح خرش کروں گا جہاں تیرے بندوں کو ضرورت ہے آپ کے قریبی رشتدار اتنی ضرورتوں میں ہوتے ہیں مسائل میں ہوتے ہیں آزان ہو چکی ہے اس پہ آزان نے بھی گواہی دی ہے کہ آزان کے اطرام میں موسیقا اچھا جی جب آزان ہو تو آزان کو سنیے خاموشی سے اس کا جواب دیجئے جواب دینا ہی ہوتا ہے کہ ہم آزان کو اس کے پیچھے دھراتے ہیں لیکن جا حیاء اللہ الفلاہ آتا ہے وہاں ہم لاحول والا قوت اللہ بللہ پڑھتے ہیں تاکہ شیطان دور بھاگے ہم اللہ کی طرف رجوع کریں اور جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس میں گرامی آتا ہے تو اس کو ضرور کوشش کریں چونکہ آنکھوں سے لگا لیں آنکھوں کی بینائی کبھی نہیں جائے گی یہ اللہ کا کلام اور میرے ازان اور میرے نبی کا کرم ہے اچھا جی ہم بتا رہے تھے کہ پیسے کا حصول اور اس کی خواہش رکھنا بکل جائز عمل ہے لیکن جائز طریقے سے خواہش رکھنا اور جائز طریقے سے اس کو پرا کرنا اس میں کوئی برائی نہیں ہے بکل برائی نہیں ہے تو جب اللہ کا آپ کو رزق دے تو اس میں نیت رکھیں کہ یہ اللہ ہی کی راہ میں کیونکہ اللہ نے دیا ہے اس میں سے ہم نے اللہ کو کرزہ دینا ہے اور کرزہ ہم کیسے جاتے ہیں جب ہم سکہ کرتے ہیں جب ہم خیرات کرتے ہیں جب ہم اللہ کی نام پر کسی کی مدد کرتے ہیں وہ اللہ کہتا ہے وہ میرے ذمہ کرزہ ہے اور پھر آپ کو بتائیں اگر اللہ کو کرزہ دیا ہو تو کیا شاندار اس کا جواب ملے گا کیا وہ کرزے کی واپسی کتنی بڑی ہوگی اس کو تصور کریں گے تو یہ گھاٹے کا سودا ہرگز نہیں ہے تو آپ اپنی جو میں آپ کو عمل بتا رہی ہوں بہت ہی آسان عمل ہے آپ اس کو کر کے ایک ہی بار کرنا ہے نیت سے اور آپ نے جہاں آپ اپنا پیسے رکھتے ہیں وہ آپ کا پرس بھی ہو سکتا ہے الماری بھی ہو سکتی ہے کہیں بھی آپ اس کا تصور کر کے وہاں پہ پھوک مار دیں اور تو انشاءاللہ وہ آپ کے رزق میں برکت کا باعث بھی بنے گا اور رزق میں اضافہ بنے گا آپ کو بکل تصور سے جہاں تصور بھی نہیں ہوگا وہاں سے اللہ تعالی رزق کا بندواز کر دے گا ایمان یقین اور اتقاط کے ساتھ بہت آسان عمل ہے ایک بار درود ابراہیمی پڑھ لیجئے اور اس کے بعد آپ نے اپنے سیدھے ہاتھ کی انگلیوں پہ پوروں پہ تین بار اور پھر تین بار یا رازکو یا رازکو یا رازکو تین بار یہ آپ نے پڑھنا ہے اور پھر درود ابراہیمی ایک بار پڑھنا ہے یہ بہت ہی آسان عمل ہے آپ نے اپنی دہانی ہاتھ کی آپ چاہیں تو کوئی گننے کے لیے کوئی گٹلیاں یا کاؤنٹر رکھ لیں لیکن آپ انگلیوں پہ پڑھنے سے قبر میں یہ انگلیاں روشن جو ذکر جن انگلیوں پہ ہوتا ہے وہ روشن ہو کے آپ کے قبر میں اجالے کا باعث بنتی ہے تو ذکر جتنا ہو سکے اپنی انگلیوں پہ کے پوروں پہ کیا کیجئے تو اس لیے یہ عمل اول درود ابراہیمی ایک بار تین بار حزبن اللہ و نعم الوکیل تین بار ون ٹو ٹری یا رازکو یا رازکو یا رازکو تین بار سورہ کاؤسر آپ نے پڑھنی ہے اور پھر درود ابراہیمی پڑھ کر جہاں آپ پیسے رکھتے ہیں موسٹلی یا بینک میں بھی ہے تو بینک کا تصور کر کے پھوک مار لیں اپنے پرس کو پھوک مار لیں دکان کا جو وہ رکھتے ہیں ڈبا سا پیسوں کے لیے جو کاؤنٹر ہوتا ہے اس کو پھوک مار دیجئے اور ایک بار تصور کر کے اللہ کا اور اللہ سے کہ اللہ میری رزق میں برکت ڈال اس میں زعفہ فرما اس میں بہت سا بے پناہ زعفہ فرما اللہ سے مانگے نا تو کھل کے مانگا کریں کنجوسی نہ کیا کریں وہ دیکھ رہی دکھا کریں اب مانگ کس سے رہے ہیں اپنی حیثیت سے نا مانگے جس نے دینا ہے اس کی شان دیکھ کر مانگے اور اللہ بے نیاز ہے اللہ دینے پہ آئے تو چھپڑ پھاڑ کے دیتا ہے برحال اللہ سے دل سے گرگڑا کے حق سے اور خوب سارا مانگے اور میری ذات اور رب العزت اس کے عوض آپ کو جو دے اس میں سبر و شکر کریں اور کچھ نہ کچھ حصہ اللہ کی را پہ اور اپنے ان غریب بہن بھائیوں کو یا غریب رشتدار یا غریب محلے دار یا کوئی ایسا شخص جو آپ کرد گرد لوگ رہ رہے ہیں جنہیں تنگی یہ ترشی ہے ان کی تنگی کا آج آپ خیال رکھیں گے ان کی بھوک کا آج آپ خیال رکھیں گے ان کی ضروریات کا آپ آپ خیال رکھنے کا نیت بھی کر لیں گے تو اللہ آپ کی ضروریات پورے کرنے کی نیت کر لے گا اس لیے پیسے سے محبت نہیں کرنی پیسہ ہماری ضرورت ضرور ہے لیکن محبت صرف اللہ سے اور اللہ کے بندوں سے یہ اللہ کو پسند ہے بہت شکریہ دعاوں میں یاد رکھیں